دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فٹا فٹ انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اجدیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردان منطری نرین درمودی کے اوپر جم کر گرجہ سدین ویسی بولے ایک طرف مسلمانوں کو پیار دکھاتے ہیں دوسری طرف بی جی پی کے نیتا مسلموں کو کرتے ہیں ٹارگٹ وہی پر اگلی بلے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ادھیہ دیش کے خلاف کانگریز نے دیا آپ کا ساتھ کر دیا اعلان کہ کانگریز کرے گی عام آدمی پارٹی کا ساتھ وہی پر اگلی بلے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو آزم خان کو دو سال کی ہوئی شزا تو بھڑک گا آزم خان بتائیں گے کیا کچھ بولا ہے وہی پر اگلی بلے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو آپ کو بتاتے چلیں اکلیش یادہو کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے آزم خان کو فسانی کی کوشش کی جا رہی ہے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے پردان منتری نریندر موڈی کے اوپر گرج راہل گاندھی رائفل ڈیل کا کیا تھا ذکر تو بھڑک گئی اسمی تیرانی بتائیں گے کیوں بل بلا گئی ہیں وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو درسل آپ کو بتاتے چلیں مانسون سطر کو لے کر کانگریز نے بنایا پلان منی پور سے لے کر تو تمام مہنگائی کے مددوں پر ہوگی چرچہ سنسد میں پھر سے ہنگامہ کے آثار وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے درسل آپ کو بتاتے چلیں بی جے پی کو لگا ایک اور بڑا جھٹکا جھی آپ کو بتاتے چلیں درسل مہاراشت میں ایکنا شندے اور عجید پوار گھٹ میں ہی بھرت ہو گئی ہے بتائیں گے کیوں ویٹ منترال ہے عجید پوار کو مل گیا جبکہ ایکنا شندے گئے تھے دلی رکوانے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو درسل آپ کو بتاتے چلیں بی جے پی کو بی جے پی کے اوپر جم کر گرجے جو ہے یہاں پر پاہن کھیڑا بولے بی جے پی صرف اور صرف دیش میں پردان منتر ویدیشی دوروں پر کر رہا ہے لیکن دیش کی استثیتی سے انہیں کچھ لینا دینا نہیں ہے وہیں پر ارون کے جیوائل کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے دلی کو پانی پانی بی جے پی نے کیا ہے پانچ دن سے بارش نہیں ہوئی پھر بھی وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے تجسفی آدھاؤ کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے بی جے پی خود کالا کانڈی کرتی ہے اور دوسروں پر نام لگاتی ہے تو تمام خبر دوستو فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فلحال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دوسر دوستو آپ کو بتاتے چلے پردھان منتری نریند مودی کے اوپر گرجہ سدین ویسی بولے یو اے ای میں پھر پردھان منتری کیا کرنے گایا اگر میاں سبزی بڑھا رہے تو دوسر آپ کو بتاتے چلیں بی جے پی کے ہمن بس کرما کے اوپر جم کر گرجہ ویسی ویسی نے کہا کہ ان کے اندر ذراسہ بھی پاولی کم دماغ نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے کہ بنگالی بولنے آلے میاں کی وجہ سے سبزیوں کے ریٹ بڑھ گئے آپ سمجھئے ہر چیز کا الزام جو ہے بس میاں پر لگا دو یہی کارن ہے کہ ہمارے دیش میں نفرت فیل رہی ہے پردھان منتری نریند مودی کے اوپر گرجتے ہو ویسی نے کہا کہ اگر اتنی ہی نفرت ہے تو پھر پردھان منتری یو اے ای کرنے کیا گئے ہیں کیونکہ یو اے ایک مسلم کنٹری ہے وہاں پر وہ مسلموں سے گلے ملنا ہے خوب بھائی چارہ بتا رہا ہے اور یو اے ای جا کر پردھان منتری کا خوبصواغت بھی ہو رہا ہے اور ویسی نے کہا کہ ایک طرف تو پردھان منتری جا جا کے میاں سے ہی ملنا ہے میاں بھائیوں سے اور دوسری طرف ان کے منتری کہہ رہا ہے کہ بنگالی بولنے آلے میاں کی وجہ سے سبزی کے دام بڑھ گئے اور ویسی نے کہا کہ بی جی پی کے جو پردھان منتری نریند مودی نے چنچن کر نگینے رکھ رکھیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے ان کو ڈھونڈ کے لائے ہیں جو ہر کسی چیز کا ہر کسی سے مقصد جوڑ دیتے ہیں راہل سی بات ہے کہ اگر کسی چیز کے ریڈ بڑھ رہا ہے تو آپ اس کا اللہ مسلموں پہ لگا دوگے اگر دیش میں کچھ فساد ہو رہا ہے تو اس کا اللہ بھی مسلموں پہ لگ جاتا ہے ہر کام دوستو بی جی پی کا ہندو اور مسلم سے ہی شروع ہوتا ہے کیونکہ آنے والے ویدھان سبا اور لوگ سبا چناؤں کیلئے ماحول بھی تو بنانا ہے تو بی جی پی کے نیتا سوچتے ہیں کہ جنتا کہے گی انہوں نے تو ٹماٹر بھی اتنے مہنگے کر دیئے سبزیں اتنی مہنگی کر دیں اب ہم کیا کریں گے اس لئے چلو ہم لوگ مسلموں پہ ارزام ڈال دیتے ہیں تاکہ جنتا کو مرک بنا دیا جائے لیکن جنتا مرک نہیں ہے جو اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے دراصل میں دوستو مرک ہوئے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کیسے کیسے لوگ کو سی ایم منا رکھا ہے آپ سمجھئے کن رہجوں میں کیسے لوگ سی ایم ہیں جو ہر کسی چیز کا ارزام کسی پر بھی ڈال دیتے ہیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بڑا دوست اگلی جو بڑے خورنگلکاری اہم آدمی پارٹی کو ملا کانگریس کا ساتھ ادھیہ دیش پر کانگریس دے گی عام آدمی پارٹی کا ساتھ دراصل آپ کو بتاتے چلیں عام آدمی پارٹی کافی دن سے انتظار میں تھی کہ کانگریس اس کو اپنا سمرتھن دے دے اب بتا جا رہا ہے کہ جہرام نمیش کے بیان کے بعد یہ صاف ہو گیا ہے کانگریس جو ہے وہ عام آدمی پارٹی کا سپورٹ کرے گی ادھیہ دیش کے خلاف دراصل آپ کو بتاتے چلیں کانگریس کا کہنا ہے کہ ہم دیش کے سویدان سے بی جی پی کو کھیلنے نہیں دیں گے ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم جو یہاں پر دیش میں جو سویدان ہے اسی کے چلتے ہم چلیں گے آپ کو بتاتے چلیں دوستو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ فیلحال اس وقت پردان منطری نریندر موڈی کو بھی اب ایک بڑا جھٹکہ لگنے والا ہے کیونکہ ادھیہ دیش کے خلاف بی جی پی سوچ رہی تھی کانگریس واک آؤٹ کر جائے گی لیکن ایسا نہیں ہے کانگریس نے تیہ کر لیا ہے کہ وہ اب آم آدمی پارٹی کا ساتھ دے گی حالانکہ جب بھی ایسی سچویشن آئی ہے آم آدمی پارٹی نے کبھی بھی ساتھ نہیں دیا جب تین سو ستر ہٹایا گیا تمام وپکش تین سو ستر کے خلاف تھا تب بھی بی جی پی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ارون کیجیوال لیکن جب ارون کیجیوال پر ستم کرنا شروع کیا بی جی پی نے ایک ایک کر کے اس کے بعد کیجیوال کے آنکھیں کھنی کہا رہے بھئی ہم تو جو یہاں پر انہیں سوارنے میں لگیں اور یہ ہماری پینٹ اتارنے میں لگیں ہوں ہیں یہی کارن ہے جو اب کہ ایجیوال کو سمجھ میں آ گیا کہ وپکش کے ساتھ ہی ان کا بھلا ہے بی جی پی کے ساتھ رہیں یہی کارن ہے جو کانگریز نے وپکشی اکتا کے چلتے ہاں بول دیا ہے اور آلانکہ ہم آپ کو بتا دیں کانگریز ہمیشہ سے ہی ایسا قانونوں کے خلاف رہی ہے جو کسی ایک چنیوی سرکار کو اس کا کام نہیں کرنے دیتے آپ کو بتاتے چلیں یہاں پر صاحب دکھائی دے رہا ہے کہ جو چنیوی سرکار ہے اس کو اپنا کام نہیں کرنے دے رہی بی جی پی وہ دلی میں دہ دیش لاکر بی جی پی کے خلاف بی جی پی جو ہے واروین کیجوال کے خلاف ماحول بنانا چاہتی ہے اور ایسا نہیں ہے دوستوں کے دلی کی بات ہے آپ دیکھئے بنگال میں بھی یہی چرچہ سلتی رہتی آئے دن کے بنگال کے دو تکڑ کرنا چاہتی بی جی پی تو اس کو دو راجیوں میں کنوٹ کر دینا چاہتی دو حصوں میں جبکہ ممتہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ وہ بنگال پہ آج بھی نہیں آنے دیں گے اور کبھی بھی بنگال کے دو تکڑے نورت اور ریسٹ نہیں ہونے دیں گی فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دست اگلی جو بڑے خواب نے گلے کہا رہی ہے آزم خان کو ہی دو سال کی سزا تو بھڑک گیا اکلیش یادہ ہو بی جی پی پر بولا جم کر حملہ دیصل آپ کو بتاتے چلیں ہیٹ سپیچ والے معاملے میں آزم خان کو دو سال کی سزا ہوئی ہے اس کے اوپر اکلیش نے بی جی پی پر نشانہ سادہ اکلیش نے کہا کہ یہ سب کچھ سطح میں بیٹھے ہوئے لوگ کر آ رہے ہیں آزم خان کے اوپر پہلے تو سو سے بھی زیادہ جھوٹے مقدمے کیے گئے اور اس کے بعد ان کو ایک ایک مقدمے میں سزا دلائی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں ابھی ایک اور ہیٹ سپیچ کا معاملہ تھا اس میں آزم خان بری ہو گئے تھے اور ان کو جو ہیں پر بری کر دیا گیا تھا لیکن اس ہیٹ سپیچ والے معاملے میں آزم خان کو دو سال کی سزایت سزا سنائی گئی ہے جس سے راہل گاندھی کو سنائی گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں اس دو سال کی سزا کا مطلب آپ سمجھ یہ جان بوچ کر راہل گاندھی کے ٹائم ماحول بنایا جا رہا ہے ایسا کہ دیکھو بھئی آزم خان کو بھی دے دی جبکہ اگر بی جے پی کے نیتاؤں کے ہیٹ سپیچ والا معاملہ نکال لیا جائے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آدھی بی جے پی تو یوں ہی جیلوں میں چلی جائے گی کیونکہ بی جے پی کا ہر دوسرا نیتہ ہیٹ سپیچ دیتا ہے لیکن ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوتی ان کے اوپر کوئی بھی مخدمہ درج نہیں کراتا سمجھ میں یہ نہیں آتا دوستو کہ جب تک وپکش ہے تو وپکش کو آپ ٹارگیٹ کر رہا ہو لیکن آپ کے ہی نیتاؤں کو گیان کون دے گا نپر شرمہ کو لے لیجئے وہ آج تک غائب ہیں انہوں نے پیغمبر محمد صاحب کے بارے میں جو ٹپڑی کی تھی اس ٹپڑی کے بعد نپر شرمہ غائب ہو گئی تھی اور اس کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی بی جے پی نے بھلے ہی پارٹی سے باہر نکال دیا ہو لیکن پیغمبر محمد کے بارے میں جو بولی تھے اوٹ پٹنگ باتیں اس کو لے کر کئی نہ کئی بوال بھی مچا تھا دیش میں اور یہ تو صاف ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگ کو تو بی جے پی پہلے وہ دیتی ہے دوستو بڑاوہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہی لوگ ہیں جو بی جے پی کو چلا رہا ہے ہیٹ سپیچے دے دے کر ورنہ ہندوٹو کا جو یہ لوگ ناٹک کرتے ہیں انس کی پول کپکی کھل گئی ہوتی لیکن آنے والا سمیں بی جے پی کیلئے کوئی خاص سندیش لے کر آنے والا ہے اور بہت جلدی سرکار کوئی پتہ چل ہی جائے گا کہ کیا ہونا ہے فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بداد اس اگلی جو بڑے خبر گلگاری تجسری آدھوں کو بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے بیہار کو برباد بی جے پی نے کیا ہے بیہاریوں سے نفرت کرتی ہے بی جے پی آپ کو بتاتے چلیں تجسری آدھوں کو کہنا ہے کہ بی جے پی کے نیتا خانون توڑتے رہے اور ہم چپ چاپ کھڑے بس دیکھتے ہی رہے یہی چاہتی ہے بی جے پی ہم سے آپ کو بتا دوں دراصل معاملہ پورا کیا ہے پورا معاملہ یہ ہے دوستو کہ اس وقت تجسری آدھوں نے کہا ہے کہ جو لاتھی چارج ہوا ہے وہ بالکل صحیح ہوا ہے تجسری آدھوں کو کہنا ہے کہ بی جے پی کے نیتا اگر پولیس سوالوں کو پتھر ماریں گے تو وہ ان کے آرتی نہیں اتاریں گے وہ لاتھی چارج ہی کریں گے ظاہر سی بات سے دوستو جوار جیڈی کے نیتاؤں کو سنصد میں گھس کر پٹوایا تھا پولیس سے اور یہ ہی نہیں اس میں تو مہلائے بھی تھی مہلاؤں کو گھسیٹا گیا تھا ان کے بال پکڑ پکڑ کے اور وہ منظر سب نے دیکھا تھا جس کے بعد لوگوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ اب سنصد میں جو چیل ہرن ہوا ہے اس کے بعد تو یہ کہنا غلط نہیں ہوا کہ جس سنصد کو مندر کہا جاتا تھا اس میں مہلاؤں کو پیٹا گیا لیکن اب جب خود بی جے پی کے نیتا روز تو اس طریقے کی حرکتیں کر رہے تھے سنصد کے بھار جب ان کی پٹائی ہو گئی تو اب ان کو بی جے پی کو یاد آرہا ہے لوگ تنتر لیکن جب نتیش کے ساتھ ابھی تھوڑا دن پہلے خود گڑ بندن میں تھے تب ان کو لوگ تنتر کی یاد نہیں تھی لیکن جیسے ہی وپکش کی سرکار لیکن جب تک خود کی سرکار ہوتی ہے تو ڈیموکریسی اور لوگ تنتر کی تو بات ہی نہیں کرتے ہیں ان کے حساب سے جو یہ کر رہا ہے وہ ہی لوگ تنتر ہیں لوگ کو پٹوارا ہے وہ لوگ تنتر ہیں گوہتیا کے نام پر لوگوں کو مار رہا ہے مسلموں کو وہ لوگ تنتر ہیں اگر یہی لوگ تنتر ہوتا ہے تو بابا ساہب امبیٹ کر اپنے لوگ تنتر میں کیا لکھے گا یہ آپ کو اچھے سے پتا ہوگا اور بابا ساہب امبیٹ کرنے تو یہ تک کہا تھا کہ بھارت کبھی ہندو راشت بنی نہیں سکتا ہے اگر بن جائے گا تو دیش برباد ہو جائے گا چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بدا درست اگلی جو بڑے خبر نگرگاہ رہی ہے کانگریس کے مددہ ہوئے سیٹ آپ کو بتاتے چلیں مانسون ستر میں بی جی پی کو سنسد میں گھیرے گی کانگریس دراصل دوستو اب مانسون سیشن یعنی کہ بیس تاریخ کے دن مانسون ستر کا جو پہلا سیشن ہے یہاں پر سنسد کا وہ شروع ہونے والا ایسے میں پہلے ستر کے دوران ہی کانگریس بی جی پی کو گھیرنے کی تیاری میں آپ کو بتا دو تمام بی جی پی نے پلان بنا لیا کہ وہ کن مددوں پر بی جی پی کو گھیرے گی حالانکہ اب تو جب بھی سنسد کی بات آتی ہے تو مجھے ایک چیز تو دکھائی دیتی ہے کہ سنسد لگنے ہی نہیں دیتی ہے بی جی پی یا تو بی جی پی خود ہنگاہ میں کرتی ہے یا وپکش ہنگاہ میں کرتا ہے تو اس کو سنسد سے باہر نکال دیا جاتا ہے جب آپ سوال ہی نہیں پوچھنے دوگے تو پھر سنسد لگنے کا مطلب ہی کیا ہے پچھلی بار آپ نے دیکھا ہی کیا ہوا الٹا راحل گاندھی کے مددے پر جو ستا پکش سرکار ہے وہ ہی گھیر رہی تھی وپکش کو وپکش کو بولنے نہیں دیا جا رہا تھا وپکش اپنے مددے اٹھا رہا تھا انہیں باہر نکالا جا رہا تھا تو پھر اگر آپ جب وپکش کو بولنے ہی نہیں دے رہا ہو تو پھر کس چیز کی بحث ہوگی سنسد میں وپکش کے مددے نہیں اٹھانے دیے جاتے ہیں چاہے وہ مہنگائی کا ہو غریبی کا ہو بردگاری کا ہو یا پھر حال ہی میں جو ہو رہا ہے دوستو وہ بھی ہمیں اور آپ کو ساپ دکھائی دے رہا ہے لیکن آنے والے سامنے میں بی جی پی کے کچھ جو ایک طریقے سے بڑی بڑی باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اس میں بی جی پی بری طریقے سے فیل ہونے والی ہے کیونکہ ایک بات تو صاف ہے دوستو کہ بھارتی جنتہ پارٹی دیش کی گتی ویڈیو میں کہیں نہ کہیں پچھڑ گئی ہے جو مہنگائی غریبی بردگاری کے مددے تھے انہوں تو چھوڑ دیا گیا ہے اور سرکار جو ہیں وہ ان چیزوں پر بات کرتی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ فیل حال آنے والے سامنے میں بی جی پی کا پتہ کیسے کٹتا ہے دیش سے کیونکہ بی جی پی نے بہت فیلالی ہے دوستو غریبی مہنگائی بردگاری جیسے مددوں کو چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل کر رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو کہ ان سرکار پر بھڑ کے ارون کے جیوال بولے پانچ دن سے دلی میں نہیں ہوئی بارش لیکن اس کے بعد بھی دلی میں بار جیسے حالات کیوں ہیں آپ کو بتاتے چلے دلی کے اوپر عارف لگایا جا رہا ہے کہ بی جی پی نے دلی میں جو بان ہے دوستو وہاں کا گیٹ کھول دیا جس کی وجہ سے یہاں پر زیادہ پانی سپلائے ہوگا دلی میں زیادہ پانی کھول دیا تو ادھر آگایا سارا پانی دراصل آپ کو بتاتے چلے ہتنی پربان کی بات ہو رہی ہے ہتنی پربان کی ادھر سے جو پانی چھوڑا جاتا ہے وہ دلی میں گھس گیا اور یہ ڈیوائٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ اتہ پردیش میں ہریانہ کا ہے کیونکہ یہ تو دلی میں لیکن عام آدمی پارٹی آروپ لگا رہی ہے کہ ہتنی پور جو وہ ہے وہاں سے جو پانی چھوڑا گیا وہ دلی کے طرف چھوڑ دیا گیا کیونکہ بی جی پی دلی سے نفرت کرتی ہے کیجوال نے کہا کہ دلی کے لوگوں کو اور سپریم کورٹ کو بی جی پی نے ڈبایا ہے ان لوگوں نے پانچ دن سے بارش نہیں ہوئی اس کے بعد بھی یہاں کا پانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے ظاہر تھی بات سے دوستہ بار پہ بھی سیاست شروع ہو گئی ہے جہاں ایک طرف ال جی سکسے نہ جو ہیں وہ ایزا دل دل گھوم رہا ہے تو الوین کیجوال جو ہیں وہ بی جی پی کو گھیلنے میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ کیجوال کو پتا ہے کہ بی جی پی زخط کیا کر رہی ہے دراصل بی جی پی کی تو عادت ہے کسی بی راج میں کچھ ہو جائے تو بی جی پی دور پڑتی ہے سوچتی ہے یہی اچھا موخہ ہے جنتہ کو پٹانے کا تاکہ آنے آلے سے میں وہ اٹھا میں مل جائے لیکن ہوتا کچھ الٹا ہے بی جی پی دوستوں نہ صرف ہا جاتی ہے بلکہ جنتہ دور آزیتی ہے دلی کی جنتہ تو خیر بہت سمجھدار ہے یار میں نے دیکھا کہ آج تک بی جی پی دلی میں ستہ میں نہیں آ پائی ہمیشہ وہ اس میں ہی چلتی ہے یہ بنواس اس کا بنواس جو ہے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہو پاتا ہے یا تو کانگریس ستہ میں رہی دلی میں اور اب کانگریس کے بعد عام آدمی پارٹی ہے ایسے میں مجھے لگتا ہے دلی کے لیے تو عام آدمی پارٹی کوئی جنتہ نے چند لیا ہے فیلان چلیئے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بڑا دست اگلی جو بڑی خواہ نگلکار ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر گرج ہے جو ہے سنجے راوت بولے آجیت پوار اور ایک ناشندے کو کی لڑائی کو بی جے پی نہیں سلجا پائی گی یہ دونوں آپس میں ہی بھڑ گائیں کیونکہ دوستو بی جے پی نے خود نے بھی ایک ناشندے کو ٹھینگا دکھا دیا دراصل پورا معاملہ کیا ہے ہم بتاتے ہیں آپ کو بتا دے دوستو ویت منترال ہے کافی سٹرونگ ہوتا ہے اور ویت منترال ہے جو ہے وہ ایک ناشندے لینا چاہتے تھے لیکن آپ کو بتا دے بی جے پی نے انگوٹھا دیا اور ایک ناشندے کی جگہ وہ ویت منترال ہے اجیت پوار کو دے دیا گیا ہے اب تک یہ قیاد لگایا جا رہا تھے کہ کسی بھی حال میں ایک ناشندے اس ویت منترالے کو اپنے انڈر رکھنا چاہتے ہیں پر اجیت پوار کو یہ ملنے کے بعد دوستو سیاست تیز ہو گئی ہے پورا معاملہ کیا ہے سمجھ لیجئے دسال آپ کو بتاتے چلے جب اگر ویت منترال ہے اجیت پوار کو دینے کی بات ہوئی تو سنجر آوت کا کہنا ہے کہ دوڑو دوڑو ایک ناشندے دلی پہنچ گئے کین سرکار کے شرار میں لیکن جب ایک ناشندے نے کہا کہ ویت منترالہ ہمیں دیا جائے تو بی جی پی نے کہا کہ ہم ویت منترالہ آپ کو نہیں دے سکتے اگر آپ کو ویت منترالے چاہیے تو آپ سی ایم کا پد آپ کو چھوڑنا پڑے گا اور اس کے بعد ایک ناشندے نے اور باتیں رکھی اپنی کے ایسا نہیں ہے ویت منترالہ مجھے ہی ملنا چاہیے ہم بہت محنت کی ہم نے اور اس کے بعد بی جی پی نے کہا کہ اگر آپ کو رکنا ہے تو رک سکتے ہیں اگر آپ کو جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں اپنے ویدھائکوں کو لے کر آپ کو بتاتے چلے جس کے بعد ایک ناشندے دلی لوڑ گئے مطلب جو اتنا افٹونگ پتھ تھا ویت منترالہ دوستو وہ اجید پوار کے پالے میں آ گیا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا دوستو کہ بی جی پی کسی کو نہیں چھوڑتی ہے وہ کہاوات ہے نا کوئی ایسا سگا نہیں جس کو بی جی پی نے تھگا نہیں اور یقین مانی ہے ہر سگے کو بی جی پی ضرور تھکتی ہے آپ اس کے ساتھ گڑبندن کر لو اس پارٹی کو یہ ختم کر دیتی ہے وہ جو اسی کے ساتھ گڑبندن میں ہوتی ہے اس کے ویدھائک خرید خرید کے اپنے پالے میں کر لیتی ہے اور اس پارٹی کو ایک طریقے سے اس سنگٹھن کو ختم کرنے کا کام کر دیئے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بڑا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل کر آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو آزم خان کو دو سال کی سزا ملنے پر بھڑک گئے جو ہے آزم خان بولے فی الحال مجھے نیائی کی امید تھی آپ کو بتاتے چلے آزم خان کا کہنا ہے حالانکہ کہ وہ آگے بڑے کورٹ جائیں گے ابھی تو ہائی کورٹ اور بڑے اور سیشن سپریم کورٹ بھی باقی ہیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں ایم پی امیلے کی نیچلی کورٹ نے آزم خان کو دو سال کی سزا سنائی ہے اور ایسے میں دوستو آزم خان کو دو سال کی سزا سننے کے بعد آزم خان کو امید تو یہ تھی کہ ان کو انصاف ضرور ملے گا لیکن اب معاملہ تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے فلال دوستو اب دیکھنا یہ وہاں کیا ہونے والا ہے لیکن اس راجنیتی کا کوئی انتر نہیں ہے کیونکہ آپ سمجھ لیجئے بی جے پی جو کر رہی ہے نا وہ راجنیتی نہیں کہتے دوستو اس کو اس کو جو ہیں آپ کے اچھے دیش میں نفرت فیلا رہی ہے بی جے پی ہر جگہ ہر ورگ کے لوگ کو بھڑکایا جا رہا ہے ہر چیز میں بی جے پی کا جو دباؤ ہے دوستو صاف دکھائی دے رہا ہے ایسے میں اب مہاراشت کی لڑائی ان دونوں کے بعد دوستو دیش پر آئیے کیونکہ اس نقصان تو دیش کا ہی ہو رہا ہے مہاراشت میں سرکار جو بھی کرے لیکن دیش کا نقصان نہ کرے کیونکہ آپ سمجھ لیجئے دوستو مہاراشت ایک ایسا راججہ ہے جہاں پر ابھی حال ہی میں جب ادھا اٹھا کرے کی سرکار تھی تو بی جے پی نے ادھا کو خرید کر پڑی مشکل سے اپنی سرکار بنائی لیکن آپ کو بتاتے چلے اب یہ معاملہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ ایک ناش شندے اور عجید پوار ان دونوں میں سے کوئی بگایا تھا سرکار تو یوں بھی گر جائے گی بی جے پی کی مجھے لگنا یہاں پر بھی بیہار والا حال ہوتا لیکن اتنا سمیں ہے نہیں کیونکہ ابھی آنے والے سمیں میں چنان ہونے والے الیکشن ہونے والے مہاراشت میں تو بی جے پی کے پاس زیادہ سمیں بچا نہیں ہے دوستو اور ایسے میں بی جے پی کے گھر میں جا کر کہیں نہ کہیں اب بڑا مصیبت آنے والی کیونکہ آپ کو بتاتے چلے بھارتی جنتہ پاٹی کو اب بہت زیادہ جھٹکہ لگنے والا ہے ایسے میں ہم دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے سمیں میں بی جے پی کن بیسک پر بہار جائے گی فی الحل ویڈیو اچھا لگے تو لائک